جہانگی ترین صاحب کیا آپ نے کہا شہباز شریف صاحب سے دعا میں ملاقات ہوئی مگر امران خان صاحب کا معاملہ دیکھیں شہباز شریف امران خان صاحب کی نہیں ہوگی ان کے گروپ کے لوگ ہوں گے خفیہ ملاقات ہے جیسے وزیراعظم سے ملاقات خفیہ ہوئی ایسے ہی واقع ہوگی نہ انہوں نے اعلان کیا نہ انہوں نے اعلان کیا صلاح ہو جائے گی اور معاملات اسی میں تیہ ہوئے اور ملاقات کرانے والوں نے ملاقات کرائی میں نے آپ سے کہا تھا کہ بجٹ منظور ہوگا میں سنا دوں لوگوں کو چلیں مجھے بھی سنانے دے پڑیو صاحب ذرا وہ کلپ سنائے جو لوگ انہیں روک سکتے تھے نا جہانگی ترین صاحب کو روک سکتے تھے نا انہوں نے انکار کر دی وہ تو بجٹ کا جب مرحلہ آئے گا تو ظاہرہ بجٹ تو پاس کر رہا نہیں ہے کام تو نہیں چاہتے وہ کوئی آپشن ہی نہیں سلا کے سوا سبلیاں توڑ کے آپ تصبر کریں مکم بھی ان کے خلاف الیکشن لٹ رہی ہے کافلیک بھی ان کے خلاف لٹ رہی ہے وہ اللائنس بنائیں گے نا پھر کسی سے تو ان کو بنانا پڑے گا انہیں survive تو کرنا ہے نا کس سے بنائیں گے ہمشاہ جس سے بھی بنائیں پس شنگو ہی آپ نے کہ سلا ہو جائے گی اب یہ پکی ہوگی کچھی ہوگی آرزی ہوگی کیا ہوگی یہ سلا کیا ہوگی سیاست میں کوئی پکی سلا پرانے دوست ہیں دوستی سیاست میں there are always there are allies and enemies in politics there are Napoleon کا کول ہے there are allies and enemies in politics no friends جانگیر ترین کو یہ کامیابی ہوئی کیسے بنیاد پہ کہ گروپ تھا پریشرائز کر سکتے تھے ورنہ تو اس کا جو حشر کرتے ہیں کہ وہ یاد ہی رکھتا تو وہ اپنا گروپ اگر انٹیکٹ نہیں رکھے گا اور دوسرے لوگوں کا بینٹریسٹ اسی میں ہے گروپ اس کا انٹیکٹ رہے گا دیکھیں نا باقی لوگ کیا چاہیں گے people party کیا چاہے گی noon league کیا چاہے گی اور اسٹیبلشمنٹ پہ باز لوگ کیا چاہیں گے وہ انٹیکٹ رہے تاکہ اسے پریشرائز کرنا ہو تو پریشرائز کیا جا سکے ایک مسئلہ ان کا حل ہو گیا بجٹ کا تھا زیادہ پریشانی یہ تھی دیکھیں ہر سب ترقیاتی بجٹ کیسے چلے گا ترقیاتی بجٹ فلاہی بجٹ آپ کہتے ہیں فلاہی بجٹ چلے گا جب بھی چلے گا ترقیاتی بجٹ کے اوپر نا اس کے پاس شوکترین کے پاس کون سا ناظر نسخہ ہے شوکترین سو فیصد مخلص ہم فرض کر لیتے ہیں نسبتاً بہتر عدمی ہیں لیکن اس کے پاس نسخہ کیا ہے معاشی ترقی کا معاشی ترقی کا نسخہ سب کو پتا ہے ایک ہی ہوتا ہے پیداوار زیادہ ہو پروڈکشن سنتی بھی بیسیکلی سنتی ہمارا مسئلہ ہے اور ٹیکس کلیکشن ہو تو پچھلی دفعہ وہ ٹیکس کلیکشن بڑھا سکے گئے تھے جو اس دفعہ بڑھا لیں گے پیچھلی دفعہ پیداوار میں عذابہ ہو گیا تھا جو وہ کر لیں گے کیا مطلب گھر جائیں گے ابھی گھر بھی جا سکتے ہیں وہ تو پاکستان میں وزیر خزانہ کی تو محلت ہے یہ سال لیٹ سال میکسیمم ہوتی ہے تو سٹیری رائٹ کا استعمالہ دنہ عساق ڈارنہ کیا کیا تھا مسنوعی طور پر ٹالر کی قیمت کم رکھی فگرز فاج کرتے رہے فرماتے ہیں میں نے کبھی کوئی کرپشن کی نہیں اللہ اکبر وہ اربعہ روپے آ کہاں سے گئے پھر آپ کے بھی نوٹ شاپنے کی مشین تھی دوسری صورت ڈالر شاپتے تھے آپ دو صورتیں ہو سکتی ہیں اور یہ طرح بھی بیان آپ نے کیا دیا تھا 54 پیجز کا ہے شاید وہ کیوں دیا تھا اور آپ کے پیٹے جو ہیں وہ جینیس ہیں وہ ایسے موقع پہ وہ بخاری صاحب اپنے پتہ نہیں کہاں چلے گا بخاری صاحب نائم بخاری صاحب نائم بخاری صاحب کیا کہتے تھے قدور کے ترے پترنے وہ تو ان کا حصہ مزا ایسا ہے حرم صاحب تو بھئی یہ جینیس ہے اور کیا کہتے ہیں مجھے بڑا خوف لگا ان کا یہ فکرہ سنکے شدید میں آپ کے قواہ کیسے نہ تو انہیں کہا میں نے اللہ اور اس کے رسول کو جواب دینا ہے اللہ اور ان کے سچے پیغمبر کو جواب دینا ہے یہ پیپلز پارٹی نے ہماکت کی تھی 93 کے الیکشن میں جب بے نظیر بہتر ہوئی نا تو نوے میں نوے میں اچھا یا اللہ یا رسول بے نظیر بے کسور یہ ایک نعرہ تھا پوسٹر شاہ پہ میں نے کہا مارے گئے لوگ انہیں کہا جی کیسے مارے گئے آپ اتنے مصور سے کہہ رہے ہیں میں نے کہا بھائے اللہ کو تو گواہ کبھی بنانے نہیں چاہیے آپ سو فیصد سچے ہوں سو فیصد سچے ہوں تو آپ کہیں اللہ گواہ ہے اور اگر آپ میں کوتاہی کچھ بھی کی ہے تو اللہ کو گواہ نہ بنائیں اور اللہ کے رسول کو اور اللہ کی جو ہے جو ہے غیرت وہ یہ گوارہ کرتی ہے کہ اس کے پیغمبر کا نام استعمال کیا جائے اس کے پیغمبر کا نام جہاں کوئی استعمال کرنے کو کیسے کیسے دے گا مذہبی لوگوں کو آج کال بدنام ہو رہے ہیں کیا کیا کمپینس چیل رہی ہیں اللہ رسول کا نام نہیں کیا بھی استعمال کرنا چاہیے اپنے دنیاوی مقاصد کے لئے اور اتنوں بڑا جھوٹ اتنوں بڑا جھوٹ پیسے کبھی نہ انہوں نے بنایا نہ شہباز شریف نے بنایا نہ حمزہ نے بنایا نہ سلیمان نے بنایا نہ نواز شریف نے بنایا نہ زرداری نے بنایا وہ کون لے گیا وہ پیسے کہاں چلے گئے ٹیکس کلیکشن سولہ پیسے سے نو پیسے رہ گئی چالی لاکھ دکانداروں سے آپ ٹیکسے نہیں لیتے اور محلات آپ کے کھڑے ہیں بھئی ملک سے باہر کسی حکمران کی دولت ہو سکتی ہے ان کی ہیں تبھی آپ نے سنا درداری صاحب کی بھی ہے پاکستان کی ہاتھ ملک کو پرباد کر کے رکھ دیا اور کہتا ہے ایک پیسے نہیں بنایا ہم تو اس کی جسارت پر حیرت زیادہ رہ گئے بلکل اور کتنی سخت زبان قوہ استعمال کر رہا ہے درخت کی چوٹی پہ بیٹھ کر صحیح ٹھیک ہے ترین صاحب کے اوپر ایک سوال ہے حارون صاحب شکر ترین صاحب حکومت کی تمام پولیسیوں سے اختلاف رکھتے ہیں بجٹ پاس ہونے سے پہلے ان سے چھٹکارہ حاصل کرے گی یہ گورنمنٹ یا پھر بجٹ پاس ہونے کے بعد دیکھئے دو صورتیں ہیں خان صاحب اختلاف بردار کرتے ہیں بات جو شکر ترین کر رہے ہیں وہ غلط ہے بات وہ بلکل صحیح کر رہے ہیں کہ ملک چیزوں کو کول ڈاؤن کیا جائے تلخی کم کی جائے سرمایہ کاری کہاں ہوتی ہے خان صاحب نے کہا ڈبلومیٹ سے کہا وہ اس طرف بھی آنگی خان صاحب نے ڈبلومیٹ سے کہا آپ انویسٹمنٹ کیوں نہیں لارہے خان صاحب کبلہ محترم اور ملک میں لوگ انویسٹمنٹ نہیں کر رہے ہیں یعنی کنسٹرکشن میں اگر ہوئی تو اس بنیاد میں وہ پوچھا نہیں جائے گا آپ نے یہ فرمولہ دیا بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے انہوں نے کر لی کہ ایک دلہ بھی لگتا نہیں ہے ایک روپیہ بھی ٹیکسٹی نہیں دینا پڑے گا اور ٹیکسٹائل کا جو فائدہ ہوا وہ اس لیے ہوا بھوم آیا کہ بنگلہ دیش اور انڈیا میں حالات بہت زیادہ خراب تھے ہمارے اس وقت بہت ہی اچھے تھے اب بھی اتنے خراب تو اب بھی نہیں ہیں تو اس لیے جہاں کرونا کم تھا وہیں جہاں آنا تھا نا انہوں نے تو انویسٹمنٹ تو ملک میں نہیں ہو رہی تو وہ کہاں سے اور روز یہاں جلسے جلوس سڑکے بند راستے تو جاں آجائے شاکترین سب کیا کریں گے بعد وہ ٹھیک کر رہے ہیں تلقیق کم ہو انہوں یہاں تک کہتے ہیں میں تو ان کا حیران ہوں ان کی بے باقی پہ میرے تعلقات ٹھیک ہے سبھی کے ساتھ وپیبل پارٹی اور نون کے ساتھ ورکنگ ریلیشنشم براہ دے سوال نہیں ہے موٹی نے بجٹ پاس پر آلے کی نہیں تو ٹیکٹیٹس ہوتے ہیں نا روز رب دو صورتیں ہیں یا تو ان کی بات مان لے وزیرہ دوں یا یا وہ جائیں گے ٹھیک ہے آج آپ اب بجٹ تک کچھ نہیں ہوگا یہ بات یاد رکھیں جی بجٹ تک کچھ نہیں ہوگا جو کچھ ہوگا کھیل شروع ہو جائے گا بجٹ کے بعد بجٹ کے بعد شروع ہو جائے گا ہو جائے گا ٹھیک ہے